بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اتوار چوبیس جنوری کی صبح کا سورج لینڈ مافیا متاثرین اور مظلومین کے لیے خوشی اور نون لیگ کے فرنٹ مین کھوکھر برادران کے قبضہ گروپ کے لیے بربادی لے کر آیا جب جوہر ٹاؤن میں صبح سویرے ہی پولیس کی باری نفری نے سی سی پی اور لاہور کی زیرے نگرانی کھوکھر پیلس جانے والے تمام راستوں کو کنٹینڈروں سے بلا کر کے پورے علاقے کو بڑی پلاننگ کے ساتھ سیل کر دیا تاکہ نون لیگ کے گلو بٹ اپریشن کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں دوسرا اتوار کے دن اپریشن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کھوکھر برادران عدالت سے آرزی سٹی لے کر اپریشن کو موتل نہ کرا دیں پورا لاکہ سیل کرنے کے بعد پولیس نے الڈی اے کے عملے کے ساتھ مل کر باری مشینری اور کرینوں سے کھوکھر پیلس کے اطراح میں بنائے گے سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر کے بانجو اور بتیجوں کے نجائز گھروں اور تعمیرات کو مسمار کر دیا اور 38 کنال زمین کھوکھر برادران کے قبضہ سے واقزار کرا کے پنجاب حکومت کے حوالے کر دی جس کی مالیت ایک عرب اور پچیس کروڑ پہ بنتی ہے جبکہ ایک مہینہ پہلے بھی سیف الملوک سے عربوں روپے مالیت کی اسی کنال زمین چھڑوائی جا چکی ہے یہ پنجاب پولیس کی تاریخ میں لینڈ مافیا کے خلاف سب سے بڑا اور منظم اپریشن تھا جس نے نون لی کے فرنٹ مین کھوکھر برادران کے قبضہ گروپ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے جو پچھلے بیس پچیس سالوں سے لیگی حکمرانوں کی اشیر بات سے غریبوں اور کمزوروں کی زمینوں پر قبضہ کرتا چلا آ رہا تھا اس گرینڈ اپریشن کی کامیابی نے جاتی عمرہ کے محل میں کہرام برپا کر دیا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران ہن کی جانب سے سی سی پیو لہور غلام حمد ڈوگر کو لہور سے قبضہ گروپ کے خاتمے کا ٹاسک دیا گیا ہے تاکہ غریبوں اور مظلوموں کی دادرسی ہو سکے سی سی پیو لہور غلام حمد کا کھوکھر برادران کے خلاف یہ اپریشن پہلی بڑی کامیابی ہے جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہیں عمران ہن کی ہدایت پر سی سی پیو لہور کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جس پر آپ نجائز قبضے کے خلاف شکایت درج کرا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر ضرور کلک کیجئے